السلام علیکم ویوئرز آج ہم بنا رہے ہیں بہت مزیدار مٹن شنواری کراہی اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت مزید کی بنتی ہے یہ ویڈیو کو آہر تک دیکھئے گا آپ بھی ضرور بنائیے گا اور مجھے کومیٹس میں بتائیے گا کیسی بنی ہے موسیقی 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 سوہ کلو مٹن لیا ہے میں نے یہ ویداؤٹ فیٹ نہیں ہے فیٹ ہے اس کے ساتھ کیونکہ اس سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہوتا ہے اور اسے آپ نے نورمل پیسز میں بنوانا ہے آگر کلسن کی پیسٹ میں آپ نے ایک اپ پانی شامل کر دیا دہی گھی اور اس کے علاوہ ہم نے لیا سوکہ دھنیا پاوڈر زیرہ پاوڈر کالی مرچ کٹی ہوئی اور کٹی ہوئی لال مرچ جو ہے یہ آپشنل ہے اس کے لئے ہم لوہے کی کراہی لیتے ہیں یہ لوہے کی کراہی میں بنائی جاتی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس سوکے آپ نورسٹک میں بھی بنا سکتے ہیں دوسری کراہی میں بھی بنا سکتے ہیں گھی جیسے گرم ہوا ہم نے اس میں مٹن شامل کیا اور اس کے بعد نمک شامل کر دیا اور اب ہم نے اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے اچھے سے فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں ہم اسے مسلسل ہائی فلیم پر فرائی کر رہے ہیں تقریباً پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے میں نے اس میں دو کلاس پانی شامل کیا ہے اور اب اسے میں کور کر کے رکھوں گی دو کلاس پانی شامل کرنے کے بعد میں نے اسے میڈیم فلیم پر رکھا تقریباً پچیس منٹ کے لئے اور یہ دیکھیں یہ تقریباً نائنٹی فائف پرسنٹ کو کور چکا ہے میٹھ ہمارا اس میں جو یخنی ہے کیونکہ ابھی یہ یخنی بن چکی ہے اسے آپ نے درائی نہیں کرنا ہے ابھی آپ اس میں ادرک لسن کا جو آپ نے پیسٹ تھا اس میں آپ نے پانی شامل کیا تھا اسے آپ کو شامل کر دیں گے ادرک لسن کا پانی شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے مکس کیا اور اب اس میں ہم ہری مرچیں شامل کریں گے ہری مرچوں کو ہم نے سیئنٹر سے حاف کر لینا یعنی فار پیسز کرلینا اور تماؤر کو بھی ہم نے سیئنٹر سے حاف کر لینا اب ہم سارے تماؤر اس طرح سے رکھیں گے اور آپ اسے کور کر کے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ اور اب باری ہے جی ٹیماتر کا چھلکا ریموف کرنے کی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ٹیماتر کی سکن کو ریموف کیا اور اب فلیم کو آپ ہائی رکھیں گے اب باری ہے جی اس کو اچھے سے بھوننے کی آپ جتنے اچھے طریقے سے اس کی بنائی کریں گے اس کا ٹیسٹ اتنا ہی زیادہ اچھا آئے گا اور اسے تقریباً میں نے اب بھی پندرہ منٹ کے لیے بھوننا ہے ہائی فلیم پہ تقریباً دس منٹ گزر چکے ہیں اور دیکھیں میں اس کی بنائی کر رہی ہوں ابھی بھی اسے بنانے کے لیے ایک گھنٹہ تو مست ہے ایک گھنٹے میں یہ اچھے سے تیار ہوتی ہے اور مزے کی بنتی ہے مزے کی بنائی کر رہی ہوں ابھی بھی پندرہ منٹ تک میں نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے اور گین جو ہے وہ سپرٹ ہو گیا ہے اگر آپ کو اس میں کوئی چھلکہ نظر آئے تو آپ دعا سے بھی نموف کر سکتے ہیں تقریباً پندرہ منٹ میں نے ہائی فلیم پہ سے بھوننا اور اس کا گین اچھے سے سپرٹ ہو گیا تماتروں کے اچھے سے بنائی ہو گئی اب ہم اس میں شامل کریں گے سکہ دنیا پاوڈر زیرا پاوڈر اور کٹیوی کالی مرچ میں نے آپ سے کہا تھا کٹیوی لال مرچ آپشنل ہے میں نے شامل نہیں کی میں نے سکیپ کر دیا اسے آپ بھی چاہیں تو شامل کر لیجئے گا نہیں تو آپ سکیپ کر سکتے ہیں مسالے شامل کرنے کے بعد میں نے اسے پانچ منٹ کے لیے اچھے سے پھر بھون لیا ہائی فلیم پہ اب ہم نے اس میں دہی شامل کرنی ہے دہی کو پہلے اچھے سے پھینڈ لیجئے گا اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اب اس کی بنائی کرنی ہے دہی شامل کرنے کے بعد ہمیں اسے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ مہنا ہوگا دہی کا پانی بھی اچھے سے ڈرائے ہو چکا ہے اور ہماری شنواری کراہی تیار ہے اب اس میں کٹی ہوئی ادرگ اور کٹی ہوئی حریمٹ سے شامل کریں گے ماشاءاللہ بہت اچھی حوشبو آ رہی ہے اور دیکھیں اب اس کا فائنل لک اب ہم اسے سرف کریں گے میں نے اس کے ساتھ سیلڈ بنائی ہے اس کے علاوہ دنیا اور پدینے کا رائیتا اور ہم نے اس کے ساتھ کابلی روٹیاں کھائی ہیں یہ والی آپ اس کے ساتھ نان سادہ روٹی یا تندوری روٹی بھی کھا سکتے ہیں کارنڈلی میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائیکن شیئر کریں اپنا حیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی